اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وشلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وشلم انسان اس دنیا کے اندر بہت تھوڑے وقت کے لئے آیا ہے اور اس دنیا میں وہ نیکی کرتا ہے لکھی جاتی ہے اور قیامت کے دن اس کا وزن ہوگا گناہ کرتا ہے وہ بھی لکھا جاتا ہے وہ بھی عمال کے ترازو میں تولی جائے گی قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ قیامت والے دن وہ کامیاب ہوگا جس کے عمال نامہ نیکی والا عمال کا ترازو بھاری ہو جائے گا تو جب انسان کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عمال تولے جائیں گے وزن ہوگا تو پھر وہ سوچتا ہے کہ معلوم ہونا چاہیے کہ کون سے عمال زیادہ وزنی ہوں گے قیامت کے دن ترازو کے اوپر تو دل میں ایک خیال آتا ہے کہ نماز سب سے زیادہ وزنی ہوگی اور سب سے زیادہ بھاری ہوگی کہ عمال دین ہے دین کا ستون ہے لیکن شریعت کہتی ہے کہ یہ بھاری نہیں ہوگی اس سے اور بھی کوئی چیز ہے جو بھاری ہوگی پھر خیال آتا ہے شاید حج ہو روزہ ہو راک کی تحجد کی عبادات ہو ان سب عبادات زکاة ہے ان سب عبادات کا اپنا اپنا ایک وزن ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتا دیا وہ یہ ہے کہ عمال ناموں میں ترازو کے اندر سب سے زیادہ جو وزنی اور بھاری چیز ہوگی جو انسان کو آسانی کے ساتھ جنت میں لے جائے گی وہ نیک اچھے اخلاق ہیں اخلاق حسنہ ایک ایسی چیز ہے جو قیامت والے دن انسان کو بہت آسانی کے ساتھ جنت میں داخل کرا دے گی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ اخلاق اعلا اخلاق حسنہ کی تعلیم بھی دوں اور ان کو صحیح طریقے سے سمجھا بھی دوں عمل میں لے کر بھی آ جاؤں اور فرمایا کہ مجھے مکارم اخلاق دے کے بھیجا گیا آج ہمارے گھروں میں جو لڑائیاں ہیں میہیں بیوی کے اندر بھائی بھائی کے اندر دوست دوست کے اندر اس کی بہت بڑی وجہ ہمارے اندر اخلاق اعالیہ کا نہ ہونا ہے اخلاق کیسے کہتے ہیں یہ ہمیں شریعت سے سکھنے کی سمجھنے کی ضرورت ہے آج ہمارا معاشرہ جیسے اخلاق کہتا ہے ہو سکتا ہے کہ شریعت اس کو اخلاق نہ کہتی اس پوائنٹ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے تو قیامت والے دن اعمال نامے میں سب سے زیادہ وزنی چیز جو ہوگی وہ اخلاق ہوں گے اور بعض چیزیں دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ بڑی ہوتی ہیں وزن میں چھوٹی ہوتی ہیں بعض چیزیں دیکھنے میں چھوٹی ہوتی ہیں لیکن وزن میں بڑی ہوتی ہیں اسی طرح عامال میں بھی ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ بڑے بڑے عامالیں یہ وزنی ہوں گے جیسے روئی کو دیکھیں ایک من روئی بھی ہو تو دیکھنے میں بہت بڑی ہوگی وزن ایک من ہوگا اس کے بالمقابل پتھر اس سے آدھے وزن حجم کا بھی ہو تو وزن میں اسے کئی گناہ زیادہ ہوگا تو اخلاق کے ساتھ زندگی کو ہمیں مزین کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے محنت کرنے کی ضرورت ہے ایک دفعہ ابی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے اندر تین ایسے اخلاق ہوں گے تین ایسی آدات ہوں گی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کا حساب بھی آسان لیں گے اور جنت میں بھی اپنے فضل سے داخل کروا دیں گے تین عادتیں ایسی ہیں اگر وہ ہم اپنے اندر اپنا لیں قیامت کے دن حساب آسان ہو جائے گا اور جنت کے اندر اللہ اپنے فضل سے داخل فرما دیں گے یہ کون کہہ رہے ہیں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وہ تین کون سی عادت ہیں فرمایا کہ تم اسے دیا کرو جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو جو تمہیں نہ دے رہا ہو تمہیں روک رہا ہو تم اسے عطا کرو دوسرا فرمایا اس کے ساتھ تم حسن سلوک رکھو جو تمہارے ساتھ قطع تعلقی رکھے جو تمہارے ساتھ برا کرے تمہارا برا چاہے تم سے رابطہ نہ رکھے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور فرمایا کہ تم اسے معاف کر دیا کرو جو تمہارے اوپر ظلم کرے زیادتی کرے یہ تین عصاف ایسے ہیں اگر ہم اس کو اپنا لیں قیامت کے دن حساب بھی آسان اور قیامت کے دن جنت میں اللہ اپنے فضل سے داخل فرمائے اور ان تینوں اخلاق اگر اپنے اپنا لیتے ہیں ہماری زندگیاں بھی آسان ہوں گے یہ جو آج کل طلاق کی ریشو بڑھتی چلی جا رہی ہے گھروں کے اندر ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کی روضاری نہ رہی تو یہ معاملات بھی ہمارے اچھے ہو جائیں گے دنیا بھی آسان اور آخرت بھی آسان اور یہ حدیث میں کئی جگہ بتایا گیا ایک جگہ فرمایا اے علی کیا میں تم کو دین اور دنیا کے بلند اخلاق نہ بتا دوں دین اور دنیا کے بلند اخلاق پھر فرمایا کہ تم اس سے رابطہ رکھو جو تمہیں تم سے دور رہے جو تمہیں دور کرے اس سے رابطہ رکھو جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو اور جو تمہیں تقلیف دے تم اسے معاف کرو یہ لوگوں کو معاف کر دینا اس کا ایک فائدہ تو قیامت کے دن آسانی ہے اگر کوئی شخص کسی کو معاف نہیں کرتا اس کو اپنے دماغ کے اوپر سمحال کے رکھتا ہے اگلا تو اپنے گھر میں سو رہا ہے جاگ رہا ہے خوشی میں ہے جس موڈ کے اندر بھی ہے لیکن ہمارے اوپر وہ بوجھ آ گیا ہے جو ہمیں آئسا آئسا پریشان کرے گا اور ڈاکٹرز یہ بتاتے ہیں کہ ہماری بیماریوں کا بہت زیادہ تعلق ہمارے دماغ کے ساتھ ہے جب ہم دماغ کے اندر بدلے کی انتقام کی غصے کی اور بری بری سوچوں کو جمع کرتے چلے جائیں گے یہ اتنا پریشر بنے گا ہم اپنے ہی بوجھ تلے دبتے چلے جائیں گے دنیا بھی مشکل گزاریں گے اور قیامت کے دن حساب کتاب بھی مشکل اور یہ بھی فرمایا کہ جو شخص لوگوں کو جتنا جلدی معاف کر دے گا اللہ قیامت کے دن اسے اتنا جلدی معاف کر دے ہم قیامت کے دن کیا چاہتے ہیں کہ ہماری لمبی پیشی ہو وہ کھاتے کھل جائیں ایک ایک بات کا جواب دینا پڑے یہ بہتر ہے یہ قیامت کے دن جلدی معافی مل جائے اگر قیامت کے دن اللہ سے اپنے لئے جلدی معافی کے طلبگار ہیں تو اس کا طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا تم لوگوں کو جلدی معاف کرو اللہ تمہیں جلدی معاف کرو ہمیں اس کو اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو اگر تم بھی اس سے توڑو گے تو کیا ہوگا بہت سارے نفس انسان محروم ہو جائے گا اور یہ قطع تعلقی یہ بری سوچ کو اور بہت ساری نفرتوں کو جنم دے گی اور آہستہ آہستہ یہ نسلوں کے اندر منتقل ہوگی دو بھائی ہیں آپس کے اندر قطع تعلقی ہو گئی ایک دوسرے سے زندگی میں ٹھیک نہ کیا ایک بھی چلا گیا اب وہ اپنی نسل کے اندر یہ چھوڑ کے چلا گیا اب جب بھتیجہ اور چاچا یا تایا آپس میں سامنے سامنے ہوں گے تو خرابی ہی خرابی ہے دونوں بھائیوں کے لئے پھر بھی آسان تھا ایک دوسرے چھوڑ لیتے لیکن انہیں موقع کو چھوڑ دیا گوا دیا اب خرابی ہی خرابی یہ نسلوں کے اندر جاتی ہیں تو قطع تعلقی کو ختم کر دینا یہ نسلوں میں محبتیں پیدا کرتا ہے اور اسلام تو آیا ہی محبت پھیلانے کے لئے اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اصطاف کرنے کی ہمیں توفیق آتا فرمائے اللہ اکبر کبیرہ ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں پوچھا اللہ کے نبی کن لوگوں نے آپ کی اتباع کی نبی علیہ السلام نے فرمایا آزاد لوگوں نے بھی اور غلاموں نے بھی پھر انہیں پوچھا اسلام کیا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ عمدہ کھانا لوگوں کو کھلانا اور عمدہ کلام عمدہ کلام اور لوگوں کو کھانا کھلانا یہ اسلام ہے پھر پوچھا ایمان کیا ہے فرمایا سبر کرنا اور درگزر کرنا پھر پوچھا اسلام کے اندر افضل ترین عامال کون سے ہیں فرمایا جس کے ہاتھ اور دوبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہ سکیں پھر پوچھا ایمان کے اندر سب سے زیادہ اچھا عمل کون سا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھے اخلاق پھر پوچھا نماز کے اندر اچھائی کیا ہے فرمایا لمبا قیام گھنٹوں کھڑے رہنا کم سے کم چلو سور بغرہی کی تلاوت ایک رکعت میں ہم کبھی کر لیں لمبی صورتیں پڑھنا زیادہ دیر کھڑا رہنا یہ نماز کے اندر اچھائی بتائی اور پوچھا کہ ہجرت میں کیا چیز افضل ہے فرمایا گناہوں سے ہجرت کرنا اس حدیث کے اندر کئی چیزیں آ گئیں فرمایا کہ سب سے بہترین ہجرت یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے ہجرت کر لے بری صحبت سے ہجرت کر لے برے لوگوں سے ہجرت کر لے برے اخلاق سے برے اعمال کو چھوڑتے ان سے ہجرت کر لے اچھائی کی طرف آ جائے فرمایا کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں یہ اسلام کے اندر افضل ترین عمل ہے پھر ایک حدیث کے اندر آتا ہے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہ سکے ہم غور کریں کیا ہماری زبانوں سے اور ہمارے ہماری زبان اور ہمارے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں کیا میری بیوی محفوظ ہے کیا میرا بچہ محفوظ ہے کیا میرے ملازم محفوظ ہیں کیا میرے بھائی ساتھی اور پڑوسی اور ارزگرد کے لوگ محفوظ ہیں میری زبانوں اور میرے ہاتھ سے اگر محفوظ ہیں تو الحمدللہ اور اگر ماری زبان سے میرے ہی قریبی رشتہ دار محفوظ نہیں میرے ساتھ سسر ہی محفوظ نہیں تو پھر تو بھی ہم اسلام کی بیسک ڈیفنیشن کو بھی پورا نہیں کر پا رہے ہیں ابھی تم بہت دور ہیں ابھی تو ہم بنیاد پر بھی نہیں آ پا رہے ہیں ہمیں اس پر بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے ایک حجیس کے اندر آتا ہے جس نے حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا کرنا چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ تعالیٰ جنت کے بیچ میں اس کو ایک محل آتا فرمائے کس نے چھوڑا جو حق پر تھا دوسرا بندہ لازمی طور حق پر نہیں تھا یہ حق پر تھا اس نے حق پر ہونے کے باوجود اپنا حق چھوڑ دیا جھگڑا نہیں کیا اب کیا ملے گا اس کو جنت کے بیچ کے اندر اللہ کے محبوب نے بتایا جنت کے اندر ایک محل آتا فرمائیں گے اللہ رب علیہ وسلم اب غور کریں جنت کا جو وہ محل ملے گا وہ ہمارے دنیا کے جھگڑے کی جو چیز ہے اس سے تو بہت بڑا ہوگا بلکہ پوری دنیا سے زیادہ بڑا ہوگا ہمارا جھگڑا دنیا میں اگر کسی کا ہو تو کتنا جھگڑا ہو سکتا ہے پانچ مرلے کا گھر ہے تو بھئی پانچ مرلے کی لڑائی ہو گئی پانچ کے نال کا گھر ہے پانچ کے نال کی لڑائی ہو گئی پانچ اکڑ کا گھر ہے پانچ اکڑ کی لڑائی ہو گئی پانچ مربو کا گھر ہے پانچ مربو کی لڑائی ہو گئی زیادہ سے زیادہ پانچ شہروں کی لڑائی ہو سکتی ہو کہہ کہ یہ پانچ شہر میرے ہیں پانچ ملک میرے اتنی طرح لڑائی کسی کی بھی نہیں ہیں گزوں کی اور مرلوں کی لڑائیاں ہیں اس کو چھوڑ کر ہمیں مل کیا رہا ہے جنت کے اندر گھر مل رہا ہے دیکھیں آج ہماری کہیں لڑائی ہو اور کسی عام سی جگہ پہ گھر ہو دو کنال کا اور ہم حق پر ہوں حکومت کہہ کہ جو جھگڑا چھوڑ دے اس کو ہم ڈیفینس کے سب سے اچھے فیز میں سب سے اچھا محل دیں گے بتائیں ہمیں سے کون جھگڑا چھوڑنے کے لئے تو یار ہوگا ساری چھوڑ دیں گے کیا اس کو کرنا کچھرہ کالونی کو جو اچھا فیز ہے وہاں مجھے دو کنال کی دے گا یہاں کچھرے کالونی میں دو کنال کی دے گا بحث کالونی بچھر کالونی کراچی میں اس قسم کے نام بھی ہیں یہاں شادرہ ٹاؤن سے آگے بھی اگر کسی کا شادرہ میں دو کنال کا گھر ہو اور بھائیوں میں جھگڑا ہو حکومت اعلان کر دے جو بھائی جھگڑا کرنا چھوڑ دے گا حق پہ ہونے کے باوجود اس کو ہم لہور میں ڈی ایچ اے کے اندر دس کنال کی بڑی کوٹھی عطا کریں گے بتائیں نہ کون جھگڑا نہیں چھوڑے گا سارے چھوڑ دیں گے تو بھائی اللہ ربو العزت کی محبوب نے اطلاع کر دی جنت کے بیچ میں محل ملے گا تو ہم بھی اس کے لئے قربانی دینے والے جھگڑے سے نکالیں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیں گے ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ اللہ کبھی محبوب بنیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی محبوب بنیں چاہتے ہیں کہ نہیں تو محبوب بننے کے لئے کچھ کرنا پڑے گا کیا نبی کا محبوب بننے کے لئے نبی کے امتی کا گریبان پکڑنے گے نبی ہم سے خوش ہو جائیں گے کیا نبی کے امتی کو انگالیاں دیں دن رات بھرا بھلا کہیں لڑائیاں کریں جھگڑے کریں کیا نبی خوش ہو جائیں گے اللہ خوش ہو جائیں گے سوچنا پڑے گا وہ کہاں سے خوش ہوتے ہیں ہمیں سہرے کی تمنا ہے اللہ کا محبوب بن جاؤں نبی کا محبوب بن جاؤں قیامت کے دن اللہ کا گروب مل جائے قیامت کے دن نبی کا گروب مل جائے وہ کیسے ملے گا اس کے لئے سیدھی سیدھی تھی بات ہے نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرما دیا کہ قیامت کے دن وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا اور وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہوگا جو اخلاق میں سب سے زیادہ عالی اور افضل ہوگا تو اللہ کا محبوب بننے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بننے کے لئے ہمیں اپنے اخلاق کو اپنانا ہوگا اور جنت کا محل بہت قیمتی ہے بہت قیمتی ہے لیکن میرے بھائیوں اللہ کی قسم اللہ کا قرب اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب یہ جنت سے زیادہ قیمتی ہے یہ جنت کا محل نہیں یہ جنت سے زیادہ قیمتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کے لئے اخلاق اعلیٰ کو اپنانا ہوگا اچھے اخلاق پر آنا ہوگا نبی علیہ السلام کا قرب مل جائے گا اور یہ بھی پوچھا گیا قیامت کے جن اللہ تعالیٰ کے سر سے زیادہ قریب کون ہوگا فرمایا اچھے اخلاق والا اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار فرماتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بندیں آپس کے جھگڑے ختم کریں اور یہ میری طرح متوجہ ہو جائیں ایک دوسرے کے ساتھ درگزر کا رحمت کا معافی کا معاملہ کریں میں ان کے ساتھ عطاؤں کا معاملہ کروں گا ان کو اپنی نوازشوں سے بھر دوں گا کہ دل خوش ہو جائیں گے تو بھئی آج اب ارادہ تو کر لیں کہ دنیا میں مرلو اور کنالوں کے لئے نہیں لڑیں گے روپو اور پیسوں کے لئے نہیں لڑیں گے اللہ تعالیٰ سے اس کے بدلے میں جنت کا محل لے لیں گے جنت کے محل کی ویسے کوئی قیمت ادا کر سکتا ہے دنیا میں اگر کوئی محل بنانا ہو تو سب تو نہیں بنا سکتے وسائل نہیں ہوتے گنجائش نہیں ہوتی تو اگر ہمارا چھوٹا سا بھی جھگڑا ہے اس کو ہم چھوڑ دیں اور جنت کو ہی محل کی اولوٹمنٹ ہمارے نام ہو جائے میرے بھائیوں بڑا سستا سا اس کے لئے فکر کرنے کی ضرورت ہے میہ بیوی آکر پاپس کے جھگڑوں کو چھوڑیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیں گے جس طرح اللہ رب العزت نے بتایا ہم اس طریقے سے درگزر کا معاملہ کریں انشاءاللہ اللہ خیر فرمائیں گے ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے ایمان کے اعتبار سے تم میں سے ایمان کے اعتبار سے کامل ترین شخص وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے امدہ ہو اور اپنی گھر والوں کے ساتھ بیویوں کے ساتھ بہت امدہ ہو اور فرمایا میں اپنے گھر والوں کے لئے سب سے زیادہ بہتر ہوں وَآنَ خَدْرُكُمْ لِأَهْلِي تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے بہتر ہوں اس پوائنٹ کے اوپر اگر ہم غور کریں تو انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے تقریبا شادی شدہ مرد حضرات یہ ظلم اور جبر کی زندگی گزارتے ہیں اپنی پوزیشن کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اگر اس کو غور کریں تو یہ اندر نکلے گا ان کے دل کی خواہش ہی ہوتی ہے کہ جو بس میں نے کہہ دیا ہے زبان سے نکل گئے وہ پورا ہو جائے آج بھی یہ خاتون کا فون آیا بارہ تیرے منٹ تقریبا فون کر کے روٹی ہی رہی وہ کون سے معاملات ہیں جو ہم سب جانتے ہیں بچہ پیدا ہونے کا وقت قریب آجائے اس کو ماں کے ہم بھیج دو خدمت نہ کرنی پڑے خیال نہ رکھنا پڑے جو خرچہ ہو ادھر سے ہو یہ مردانگی تو نہیں ہے مردانگی تو یہ ہے کہ وہ کہہ بھی میں آپ کا خیال کرنے والا ہوں مجھے آپ کے ماں باپ سے کچھ نہیں چاہیے کوئی ذرا سی بات ہو تمہارے باپ نے کیا دیا تمہارا باپ ایسا اپنی زبان سے جب ہم اپنی بیوی کو تقلیف دیتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں ہم ہماری اولاد اس کی تربیت کیسے ہوگی اور اگر وہ حاملہ ہے جیسا کہ اکثر ہوتا ہے تو اس پوزیشن پہ تو عورت کو سکون دینے کی ضرورت ہے آرام دینے کی ضرورت ہے جب ہم نے اس کو ٹف ٹائم دیا ڈپریشن اور ٹینشن میں رکھا تو اولاد صحت اولاد بیمار کس کی پیدا ہوگی اپنی اولاد کے اندر جو کمی آئے گی وہ کس کی اولاد ہے اپنی اپنا ہی نقصان ہم کر رہے ہوتے ہیں ہر ہر اعتبار سے اور بہت تھوڑے لوگ ایسے ہیں جن کی تمنا یہ ہو کہ میں اپنی ضروریات خود پوری کروں خواہش گھر کے کام ورنہ اکثر اب خواہش یہ ہو گئی ہے کہ یہ بھی کام میں سسرال سے ہو جائے یہ بھی کام میں سسرال سے منگوالوں خاص طور سے جہیز کے معاملے میں تو یہ چیز بہت بڑھ چکی نبی علیہ السلام اپنی تمام اضواج متحرات کے ساتھ بہت محبت کے ساتھ رہتے تھے ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں گھر میں تو اب میں عائشہ پانی پی رہی تھی پیالے کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا حمیرہ میرے لئے پانی بچا دینا حمیرہ نبی علیہ السلام کیوں کہتے تھے محبت کا ایک نام رکھا ہوا تھے نک نیم نہیں رکھ لیتے آج لوگ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم کا نام محبت میں نبی علیہ السلام نے حمیرہ رکھا ہوا تھا حمیرہ احمر سے ہے اگر اس کو انگلیش میں ہم ٹرانسفر کے ٹرانسلیٹ کریں تو پنکی سمجھ لیں ہم تو نبی علیہ السلام حمیرہ کہتے تھے یہ ٹوکن آف لب ہوتا تھا محبت کا پیغام پہن جاتا تھا گھر میں شہر داخل ہو سلام کرے مسکرا کے دیکھے اور پھر محبت بھرا کوئی نام لے تو دلوں کے اندر کتنی محبتیں بیدار ہوں گی یہ نبی علیہ السلام سکھا رہے ہیں خامن کو گھر میں داخل کیسے ہونا ہے فرمایا ہمیرہ پانی میرے لئے بچا لینا کیا نبی علیہ السلام کے لئے پانی کی کمی تھی کہ بیوی کا بچا ہوا پانی پینے کی فرمائش ہو رہی ہے اگر اللہ کو کہتے ہیں تو کوسر کا پانی آ سکتا تھا جبریل لے کے آ سکتے تھے صحابہ موجود تھے ٹھنڈے میٹھے چشموں کا جتنا بردی پانی آپ منگواتے لے آتے کیا ابوکر عمر عثمان علی رضی اللہ تعالی عنہم اور باقی صحابہ پانی نہ لا کے دیتے یہ کیا چیز ہے محبت اظہار مانگتی ہے بیوی سے محبت ہے اظہار بھی کرنا ہے دل میں نہیں رکھنا کہ مجھے بس خالی آپ سے محبت ہے اظہار بھی کرنا ہے تو حمیرہ پانی بچا دینا امیہ عائشہ نے پانی بچا دیا پیالہ نبی علیہ السلام کو پیش کر دیا پانی بچا کے جو پینا تھا پی لیا نبی علیہ السلام نے پیالہ ہاتھ میں لیا دوسرا سوال کیا حمیرہ تم نے کہاں سے لب لگا کے پانی پیا تھا حمیرہ تم نے کہاں سے لب لگا کے پانی پیا تھا امیہ عائشہ نے اشارہ کر دیا نبی علیہ السلام نے پیالے کے رخ کو پھیرا اور جہاں سے امیہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے لب لگا کے پانی پیا تھا وہاں سے ہی آپ نے اپنے مبارک لب لگا کر اس پیالے سے پانی کو پیا جب خاون یہ محبت اور یہ مان دے گا تو پھر زندگی بھی تو اسی کی آسان ہوگی اب گھر آتے ہی دو چار اس کو باتیں سنا دینا دو چار غصہ کر لینا اس سے کیا ہوگا گھر بھی تو اپنا خراب سکون بھی اپنا طبع بعض لوگ گھروں کے باہر بہت اچھے ہوتے ہیں دوستوں میں بہت اچھے کاروباری حلقے میں بہت اچھے مسجد میں ساتھیوں کے ساتھ امام صاحب کے ساتھ اور نمازیوں کے ساتھ بہت اچھے باقی ساری گیزرنگ میں اچھے ہوتے ہیں لیکن اپنی بیوی کے ساتھ اچھے نہیں ہوتے یہ شریعت کی نگاہ میں اچھے نہیں قیامت کے دن عمال دولے جائیں گے یہ اچھوں میں نہیں آئیں گے ان کے عمال شریعت کی نگاہ میں تو اچھا وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھے اس کے لئے فکر کرنے کی ضرورت ہے ایمان بھی کامل تب ہی ہوتا ہے اب معمولی معمولی باتوں پر ڈانٹ ڈپٹ سس کہہ دینا اور باتیں سناتے رہنا اپنی زندگی کو خراب کرنے کی بات ہے امبیاء کرام اور صحابہ کرام کی تربیت اور تعلیم یہی رہی کہ گھر والوں کے ساتھ درگزر کا اور نرمی کا معاملہ کرنا تو امدہ اخلاق کی ضرورت بہت زیادہ ایک اور بھی حدیث کے اندر آتا ہے قیامت کے دن ہوگا دو آدمی عمال نامے پہ عمال کے ترازو پر آئیں گے دونوں کیا جو نیکیوں کا معاملہ ہوگا وہ برابر ہوگا مثلا روزیں ایک جیسے نمازیں ایک جیسی حج ایک جیسے تلاوت ایک جیسی نفلی عبادات سب برابر ہوں گے بلکل لیکن دونوں کے درمیان دراجات جو ان کو ملیں گے اس میں مشرق اور مغرب کے فاصلے ہوں گے ایک کو بہت بڑا درجہ ملے گا اور ایک کو اسی عمال کے باوجود بہت نیچے کا درجہ ملے گا فرمایا کہ صرف اس کے اخلاق کی وجہ سے عبادات میں دونوں برابر ہیں رائی کے دانے کے برابر فرق نہیں ہوگا لیکن ایک اچھے اخلاق والا ہوگا بی بی سے والدین سے گھر والوں سے قریبی لوگوں سے اخلاق ان سے زیادہ دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے بہر والوں کو اخلاق دکھانے کی کوئی اتنی ضرورت نہیں ہوتی جتنی گھر والوں کی ہر جگہ اخلاق چاہیے لیکن جتنا انٹریکشن ہمارا اپنے گھر میں اور قریبی لوگوں کے ساتھ ہے اتنا بہر والوں کے ساتھ تو نہیں ہوتا تو اخلاق یہی چیک کیے جائیں گے گھر کی چار زیواری کے اندر باہر آپ کے کیا اخلاق ہیں وہ تو آپ کے کئی مفادات ہوتے ہیں جیسے دکاندار لوگوں کے اخلاق دیکھو کسٹومر پہلی دفعہ چیز خریدنے آیا ہے بڑی محبت سے ملیں گے اس کو چیزیں کھول کے دکھائیں گے بتائیں گے اس نے پیسے دیئے چیز دکاندار نے دی اس نے شوپر میں ڈالی چلا گیا دو چار دن بعد واپس آیا کہتا جی یہ ضرورت نہیں ہے کہیں اور سے آگئی تھی یا کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی چیز سے پیک لے کے گیا تھا یہ واپس لے لیجئے اب معلوم ہو جائے گا اخلاق کتنے ہیں اب یہاں مفاد پر ذک پڑ رہی ہے تو بہار بعض مرتبہ مفادات ہوتے ہیں تو انسان بہت سارے چیزیں مسکر آگے جھیل لیتا ہے لیکن گھر کے اندر کیونکہ خود بڑا ہوتا ہے تو یہاں نکلتا ہے اندر کیا ہے اس لیے بتایا ہے کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ عالی ہے اخلاق میں یہی اچھا ہے ورنہ نہیں پیمانہ یہ ہے اس پیمانے کے اوپر ہم اپنے آپ کو دیکھیں نہ پھر کہاں ہم جاتے ہیں تو قیامت کے دن دو آدمی پیش ہوئے دونوں کے اعمال برابر نیکیاں برابر ایک کو بہت عالی درجہ ملا ایک کو اس سے کافی نیچے کا درجہ ملا نبی علیہ السلام نے فرمایا فرق صرف حسن اخلاق کا تھا کہ وہ لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتا عبادات برابر ہونے کا باوجود اخلاق کی وجہ سے پیچھے رہ گیا ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ام حبیبہ اچھے اخلاق والے دین اور دنیا دونوں کی بھلائیاں لے گئے ایک جگہ فرمائے کہ اچھے اخلاق جنت کے اعمال ہیں یعنی اہل جنت ہی کو یہ توفیق ملا کرتی ہے کہ اچھے اخلاق کو اختیار کریں اللہ اکبر کبیرہ ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا اے ابو ذر کیا میں تم کو دو ایسی باتیں نہ بتا دوں جو کرنے میں ہلکی ہوں اور ترازو میں بہت بھاری ہوں پھر ترازو کی بات آئی ترازو میں بہت بھاری ہوں ابو ذر نے ارز کیا جی ضرور بتائیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حسن اخلاق اور خاموشی اچھے اخلاق اور خاموش رہنا یہ ہر بات کا جواب دینا اور بار 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 پر ٹر ٹر کرتے رہنا یہ کوئی کالیٹی کی بات نہیں ہے خاموشی ہے چپ ہو جانا سہ جانا خاموش ہو جانا یہ وہ عمال ہیں جو ہمارے عمال کے ترازو کو نیکی کے فلڑے میں اس دن بھاری کر دیں گے جنت میں جانا آسان ہو جائے گا آج کل کے دور میں جو خاموش رہے اس کو بے عقوب سمجھا جاتا ہے اس نے جواب کیوں نہیں دیا ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تم کو وہ عمال نہ بتاؤں جس سے جنت میں تمہارا درجہ بہت بلند ہو جائے صحابہ نے کہا ضرور بتائیے آپ نے فرمایا جو تم سے جہالت کا معاملہ کرے تم اسے برداشت کرو کسی نے بھی آپ کے مقام کو نہیں پہچانا آپ کو عزت نہیں دی تکلیف دے دی کوئی اور پریشانی کی بات ہو گئی ہم اس کو معاف کر دیں درگزر کر جائیں اس کے بدلے جنت کا محل لے لیں جنت اللہ رب العزت عطا فرما دے آج آسان ہے جنت کے فیصلے کروانا اپنے لئے صرف اپنے اندر صبر پیدا کرنے کی اور درگزر کی نعمت کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے پھر انشاءاللہ آسانی ہی آسانی ہو جائے گی ایک آدمی بلند اخلاق والا ہوتا ہے اور اپنے بلند اخلاق کی وجہ سے ایک کم عبادات کی وجہ سے بڑے بڑے درجات کو پا لیتا ہے یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے ایک نمازی اچھے اخلاق والا ہو دوسرا نمازی برے اخلاق والا ہو یہ اچھے اخلاق والا بہت آگے نکل جائے گا اللہ اکبر ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے گدشتہ رات کو بڑا عجیب خواب دیکھا کہ ایک شخص تھا جو گھٹنوں کے بل چلتا ہوا آ رہا تھا اللہ رب العزت میں اور اس کے درمیان بہت پردے حائل تھے دوری تھی اچانک اس کے اچھے اخلاق آئے اور اس کو اللہ تعالیٰ سے اس کو پھر اللہ کے فضل سے جنت میں لے گیا یہ اللہ تعالیٰ سے دوریاں اچھے اخلاق سے انشاءاللہ قروبت میں تبدیل ہو جائیں کسی کو میں مورال سپورٹ دے دینا محبت دے دینا مسکرار کہ مل لینا یہ اللہ رب العزت کی طرح سے انعامات ہیں ایک حدیث کے اندر آتا ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے ایک سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون اس کی شادی ہو گئی بیوی کا انتقال ہو گیا پھر اس کی دوسری شادی ہو گئی ایک خاتون کی شادی ہوئی اور شوہر کا انتقال ہوا پھر ان خاتون کی دوبارہ ایک اور آدمی سے شادی ہو گئی ان کا بھی انتقال ہو گیا اب اس خاتون کا بھی انتقال ہو گیا سارے نیک سے سارے جنت میں پہنچ گئے تو اس خاتون کے تو وہ دونوں مرد جو ہیں شوہر تو یہ جنت میں کس کے ساتھ جائے گی نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا جس کے اخلاق اچھے وہ بھی اخلاق والے کو ہی پسند کرے گی قیامت کے دن تو کس قدر فضیلت کی بات ہے اللہ رب العزت ہمیں اچھے اخلاق آتا فرمائے تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عین برکت جو ہے خسن اخلاق میں ہے آج ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں برکتیں نہ رہیں اس کی وجہ کہ آئے اخلاق بھی نہ رہے ہم جتنے اخلاق کو اپناتے چلے جائیں گے گھروں کے اندر برکتیں آتی چلے جائیں گے فرمایا عین برکت ہے خسن اخلاق کے اندر زندگیوں میں برکت کمائیوں میں برکت اولاد میں برکت صحت میں برکت حافظے میں برکت قدم قدم پر برکتیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہمارے فیصلوں میں برکتیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اگر ہم خسن اخلاق سے اپنے معاملات کو لے کر چلیں گے ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ خسن اخلاق کی وجہ سے انسان وہ درجہ حاصل کر لیتا ہے جبکہ حالا کے وہ عبادت میں کمزور ہوتا ہے بڑے بڑے مقامات اس کو مل جاتے ہیں اب آج کل مصروفیت کا زمانہ ہے کسی کے پاس وقت نہیں کتنی آسان بات ہے کہ ہم صرف اچھے اخلاق کو اپنا لیں پانچ نمازیں پڑھیں فرائض کو پورا کریں بہت زیادہ تحجد نہیں پڑی جا رہی بہت نفری روزیں نہیں رکھے جا رہے بہت ذکر مراقبہ نہیں ہو پارا نفری عبادت توالت اور کسرت ہم سے نہیں ہو رہی لیکن اگر ہم صرف اچھے اخلاق کو اپنا لیں فرائض و واجبات کو ساتھ پورا کرتے رہیں اللہ ربو لعزت بڑے بڑے مقامات عطا فرما دیں گے ایک صحابی نوی علیہ السلام کے پاس آئے اب پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے فرمایا حسن اخلاق دوبارہ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے فرمایا حسن اخلاق تیسری مرتبہ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے فرمایا حسن اخلاق چوتھی مرتبہ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے فرمایا حسن اخلاق پانچویں مرتبہ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے فرمایا حسن اخلاق اس طرح ایک اور دفعہ بھی ہوا ایک صحابی سامنے سے آئے سلام کیا پوچھا اسلام کیا ہے فرمایا اچھے اخلاق وہ ادھر سے آگیا اسلام کیا ہے فرمایا اچھے اخلاق پھر ادھر سے آگئے پھر پوچھا پھر فرمایا آپ نے فرمایا اچھے اخلاق پھر پیچھے سے آگئے کہ اسلام کیا ہے فرمایا اچھے اخلاق چوتھی مرتبہ فرمایا کہ تمہیں بتایا تو رہا ہوں تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی اور یہ صحابہ نے بتایا کہ غصے سے نہیں فرمایا کہ دیکھو بھئی تمہیں بتایا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس نے عمدہ اخلاق عطا فرمائے اس حدیث کو بہت دل کے کانوں سے سنیے جنت میں اکثر داخلہ کن دو وجوہات کی وجہ سے ہے اور جہنم میں اکثر داخلہ کن دو وجوہات کی وجہ سے ہے بہت سارے لوگ جنت میں جائیں گے اور بہت سارے لوگ جہنم میں جائیں گے وجہ کیا ہوگی اللہ تعالیٰ صحابہ کو جزائے خیر عطا فرمائیں بڑے بڑے سوالات انہوں نے پوچھ لیے ایک صحابی نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام نے صحابی نے پوچھا کہ زیادت اور لوگ جنت میں کیسے جائیں گے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تقوی اور حسن اخلاق کی وجہ سے پھر پوچھا جہنم میں کیوں لوگ زیادہ جائیں گے فرمایا زبان اور شرمگاہ کی بے احتیاطی کی وجہ سے اب ہم ان چاروں کے اندر دیکھیں ہمارے اندر کیا معاملہ ہے جنت میں جانے والی دو چیزیں ایک تقوی حسن اخلاق افسوس کی بات ہے آج کل کے محول میں امت میں یہی دو چیزیں ختم ہو چکی ہیں یہ ہو نہ ہونے کے برابر رہ گئیں تقوی اور حسن اخلاق تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں اور جہنم میں جانے والی دو وجوہات کونسی بتائیں اسے ہمیں بچنا چاہیے نا زبان کی حفاظت نہ کرنا بس بولت جو موہ میں آئے بولتے چلے جانا کہتے کہنے میں کیا رکھا ہے جی کہنے میں بہت کچھ رکھا ہے زبان کے ایک ایک حرف کو لکھا جا رہا ہے اور پوچھو گی یہ کیسے کہا جب ہم نے ٹیلی فون پر پیکیج لے کے بات کی کرو بات ساری رات یا سہر تافتار لگاتار ہم نامحرموں سے گفتگو کرتے رہے ایک ایک حرف لکھا جا رہا ہے قیامت کے دن ایک ایک حرف کے بارے میں پوچھو گی کسی طرح شرمگاہ کا غلط استعمال اور افسوس کا معاملہ یہ ہے کہ اس وقت یہ دونوں چیزیں کسرت سے بے درے غلط استعمال ہو رہی ہیں تو اس پیمانے پر دیکھیں تو میں جنت جانے والوں میں بن رہا ہوں یا جہنم جانے والوں میں بن رہا ہوں دوبارہ سن لیجے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کن دو عمال کی وجہ سے اکثر لوگ جنت میں جائیں گے فرمایت تقویٰ اور حسن اخلاق اور کن دو بیماریوں کی وجہ سے جہنم میں بہت سے لوگ جائیں گے بتایا زبان اور شرم گاہ اس کا غلط استعمال اللہ اکبر کبیرہ اللہ تعالی خود بھی اچھے اخلاق والے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بندے بھی اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزاریں ایک شخص نے مبیلہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو سب سے زیادہ بہترین چیز کیا دی گئی یعنی مسلمانوں کو بہترین چیز کیا ہے فرمایا اچھے اخلاق پھر پوچھا بدترین چیز ان کے پاس کیا ہے فرمایا کہ بدترین کیفیت وہ ہے کہ دل کالا ہو چہرہ خوبصورت ہو اور چھیشے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے آپ پر خوش بھی ہو رہا ہو دل اندر سے کالا ہے لوگوں کے لئے بغض ہے نفرتیں ہیں دل اندھیروں میں ڈوبا ہوئے گناہوں کے چہرہ خوبصورت ہے اور اوپر سے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھ بھی رہا ہے فرمایا یہ تو بدترین صورت ہے اللہ اکبر ہم سب چاہتے ہیں گناہوں کی معافی ہو جائے تو گناہوں کی معافی کے لئے بہت آسان طریقہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھے اخلاق سے گناہ اس طرح سے پگل جاتے ہیں جس طرح سورج کے سامنے اولے پگل جاتے ہیں بعض رفعہ بارش کے ساتھ اولے برس لے ہوتے ہیں اور دھوپ اگر آ جائے کتنی دے ٹھہرتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں تو حسن اخلاق کی وجہ سے گناہ آٹومیٹیکلی بگلتے چلے جاتے ہیں ختم ہوتے چلے جاتے ہیں صحابہ کے اندر بہت طلب ہوتی تھی تمنا ہوتی تھی کہ ہم بڑے بڑے درجات حاصل کریں تو ایک مرتبہ چند صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے یہ جو امیر صحابہ ہیں یہ مال خرچ کرتے ہیں جہاد میں دیتے ہیں مفجد مدرسے بناتے ہیں کونے بنواتے ہیں غریبوں کو خیال کرتے ہیں بہت کچھ کرتے ہیں ہمارے پاس تو مال نہیں ہے اپنی ضروریات پوری بڑی مشکل سے کرتے ہیں یہ تو بڑے بڑے درجات لے گئے ہم تو جہنت میں پیچھے رہ جائیں گے ہمارے پاس تو مال نہیں ہے مال ہوتا ہم بھی خرچ کرتے لیکن اب ہم کیا کریں ہمیں کوئی عمل تو بتائیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر نماز کے بعد تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ چونتیس مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو اللہ جنت اتار کر دیں گے زیادہ بڑے مقام مل جائیں گے وہ جو غریب صحابہ تھے نا خوش ہو گئے اب نماز کے بعد کوئی ادھر بیٹھا پڑھا ہے تو کوئی ادھر بیٹھا پڑھا ہے اور لگے ہوئے کہ ہمیں بڑے بڑے مقامات ملیں گے جو امیر صحابہ تھے نا انہوں نے دیکھا کوئی ادھر لگا ہوا ہے کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے کر کیا رہے تو چند دنوں کے بعد انہیں بھی مل گیا وہ نسخہ کہیں سے کہ بھئی یہ معاملہ ترقی درجات کا تو عمل انہوں نے بھی شروع کر دیا یہ تو مال والوں سے آگے نکلنا چاہتے ہیں وہ جناب مال والوں نے بھی ہر نماز کے بعد تینتیس مرتبہ الحمدللہ چونتیس مرتبہ اللہ اگور پڑھنا چلو کر دیا ابھی جو غریب صحابت ہے پھر پریشان ہو گئے کہ اچھا مال بھی یہ خرچ کریں اور نماز کے بعد ذکر بھی یہ کریں تو ہم تو پھر پیچھے رہ گئے پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہویا رسول اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا دیجئے اب ہم کیا کریں آپ سے ایک منہ ترقی درجات کا وظیفہ لیا تھا طریقہ پوچھا تھا وہ تو وہ بھی کرنے لگے ہم تو پھر وہی کہ وہی آگئے تو کچھ اور بتا دیجئے نبی علیہ السلام نے فرمایا ذا علیہ کا فضل اللہ مفہوم ارضات کا بتا رہا ہوں کہ یہ اللہ کا فضل ہے جس کے اوپر ہو جائے تو غریب صحابہ کو بڑی تمنا رہتی تھی کہ جو مالدار مسجد مدرسے کے کام کرتے ہیں دین کے کام کرتے ہیں دین کے پھیلانے کے کام کرتے ہیں مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں تو ہم کیسے آگے نکلیں تو ایک اور موقع بے نبی علیہ السلام نے ان کو خاص طور سے یہ بتایا کہ دیکھو اگر تم ان مالداروں سے جو دن رات اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہے ہیں آگے بڑھنا چاہتے ہو اپنا اخلاق اچھا کر لو لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ اخلاق کی وجہ سے بہت آگے نکل جاؤ تو ہمارے لئے تو آسانی ہو گئی نا ہم اپنے اخلاق کو عمدہ کر لیں اللہ رب العزت آسانی کا معاملہ فرما دیں گے ہر آدمی آج کل شورٹ کٹ مانگتا ہے کہ جلدی سے منزل پہ پہنچ جائے تو منزل تو اللہ کی رضا ہے اور جو آخری ہمارا اسٹیشن ہے وہ جنت ہے آخری جو جگہ ہے تو وہاں تک مہنچنے کے لئے اچھے اخلاق سے زیادہ کوئی شورٹ کٹ نہیں اور کوئی دوسری چیز نہیں اس کے ذریعے بہت جلدی انسان آگے پہنچ سکتا ہے اللہ اکبر نبی علیہ السلام سے کئی مرتبہ پوچھا گیا مختلف موقعوں پر افضل ایمان کیا ہے تو آپ نے فرمایا اچھے اخلاق اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حسن اخلاق خیر کا باعث ہے اور بدخلقی جو ہے بدخلقی یہ بری چیز ہے بلکہ ایک جگہ فرمایا ہے کہ بے برکتی کا ذریعہ ہے جس کو ہم نحوست سے تعبیر کر سکتے ہیں اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے احبت خلقی کا آخر میں انشاءاللہ بیان کرتے ہیں حدیث کے اندر آتا ہے کہ اصل چیز سے حسن اخلاق ہے اگر کوئی آدمی فخر کرنا چاہے تو اپنے حسن اخلاق پر فخر کری بات علماء نے لکھی کہ حسن خلق جیسی کوئی شرافت نہیں یہ حدیث میں مفہوم جو ہے کہ سب سے بڑی شرافت عزت اور quality والی جو چیز ہے وہ حسن اخلاق ہے اگر کسی نے فخر کرنا ہی ہو تو اپنے اچھے اخلاق کے اوپر وہ فخر کرے یہ چیز ہے بات بات کے اوپر جواب دینا دوسرے کا مو بند کر دینا چپ کر آسنا یہ کوئی اخلاق نہیں معاف کر دینا اخلاق اور خاموش ہو جانا یہ قیمتی چیز ہیں ایمان کے کامل ہونے کی علامات میں سے یہ ہے کہ آدمی کے اخلاق اچھے ہوں اور وہ اپنے گھر والوں کے اوپر بہت زیادہ مہربان ہو بہت زیادہ مہربان یہ انسان کی ترقیہ درجات کے دریہ پھر یہ حدیث نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق عمدہ ہوں گے یعنی جو نبی علیہ السلام کے امتیوں سے محبت کرتا ہوگا اللہ ربوالعزت کے محبوب اس سے محبت کریں گے اور وہ نبی علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہوگا ایک صحابی تھے جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوبصورت تھے ان کو اس امت کا یوسف کہا گیا نبی علیہ السلام نے خاص طور سے ان کو ایک مرتبہ نصیحت فرمایا کہ اللہ نے تمہیں ظاہری طور پر بہت اچھا حسن دیا ہے اب تم اپنے آپ کو اچھے اخلاق سے بھی مضیین کرو صورت بھی اچھی ہو جائے اور صیرت بھی اچھی ہو جائے یہ نورنعلا نور ہوا کرتا ہے اور صورت تو اللہ تعالی کی طرف سے عطا کردہ چیز ہے کسی کو کیسی مل گئی کسی کو کیسی مل گئی اخلاق اور کردار کو محنت کر کے امپروف کیا جا سکتا ہے تو اس کو فکر کرنے کی ضرورت ہے ایسا نہ ہو کہ چہرہ تو اچھا ہو اور اندر سے دل سیاہ ہو اور چیشے کو دیکھے خوش بھی ہو رہا ہو فرمایے بدترین صورت ہے بندے کی اللہ اکبر کبیرہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ مومن آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے وہ مقام پہ لیتا ہے جو دن میں روضہ رکھنے والا اور رات کو تحجد پڑھنے والے شخص کا مقام ہوتا ہے یہاں نفلی عبادات کی بات ہو رہی ہے ایک آدمی ہے زندگی پر اچھے انداز سے زندگی گداری اچھے اخلاق سے زندگی گداری لیکن نفلی عبادات بہت زیادہ نہیں کر سکا اور ایک دوسرا آدمی ہے جس کی لوگوں سے پبلک ڈیلنگ کم رہی اور اس نے فرائض واجبات بھی پوری کی ساری ساری رات تحجد میں رہا سارا دن گرمیوں میں بھی روزے سے رہا یہ اچھے اخلاق والا اس درجہ تک پہنچ جائے گا جس نے اتنی مہینے سے کیوں اپنے اخلاق کی وجہ سے اللہ رب العزت اپنے رحمت سے مہینے اعمتیں عطا فرمائے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام ایک دو صحابت ہے کہیں سے گزرے تو کسی جگہ ٹھہر نہ ہوا تو جو میزوان تھے اس کے پاس گائیں ہونٹ اور بکریاں ساری چیزیں موجود تھیں لیکن اس نے زیادہ توجہ نہیں کی نبی علیہ السلام اور وہ ساتھی وہاں سے نکلے تو ایک اور جگہ گئے ایک عورت تھی اس کے بعد چھوٹی چھوٹی چند بکریاں تھیں نبی علیہ السلام جب وہاں قریب گئے اس نے نبی علیہ السلام کا اکرام کیا ایک بکری زبا کری اور بکری زبا کر کے پیش بھی کر دی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اس کے بعد اتنا کچھ تھا لیکن اس کو اللہ رب العزت نے اخلاق عطا نہیں فرمائے تھے اس کے بعد تھوڑا کچھ ہونے کے باوجود اس کے اخلاق اتنے زیادہ ہیں مہمان نوازی اس کے اندر اتنے زیادہ ہیں اور فرمایا کہ یہ بھی اللہ تعالی کی عطا ہے جس طرح اللہ رب العزت رزق کو تقسیم فرماتے ہیں اسی طرح اخلاق کو بھی تقسیم فرماتے ہیں ہم رزق اللہ سے مانگتے ہیں ہم اخلاق بھی اللہ سے مانگیں یہ دعا سکھائی گئی اچھے اخلاق کو مانگنا جب انسان شیشے کے آگے جاتا ہے تو کیا مانگتا ہے حدیث میں کیا دعا سکھائی گئی اللہ جیسے آپ نے میرا چہرہ اتنا خوبصورت بنا دیا اللہ میرے اخلاق بھی خوبصورت بنا دیا تو اچھے اخلاق مانگنے کی تعلیم دی گئی دعا کیوں سکھائی گئی کہ فکر اور دعا اور محنت سے یہ مل سکتا ہے تو اس کی فکر انسان کوشش کرے تو اللہ عطا فرمائیں گے اور برے اخلاق سے پناہ مانگی گئی اللہم انی اعوذ بکا من الشکی والشرکی والشقاقی والنفاقی وسوء الاخلاق فرمایا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں برے اخلاق سے اتنی بری چیز ہے برے اخلاق کہ نبی علیہ السلام نے پناہ چاہیے تو ہمیں اپنی دعاوں میں اچھے اخلاق کو مانگنے کی ضرورت ہے اللہ تعالی رحمت فرمائیں اور یہ بھی فرمایا گیا اللہ تعالی جس بندے سے محبت کرتے ہیں اس کو اچھے اخلاق عطا فرما دیتے ہیں اور جس کے لئے اللہ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو اچھے اخلاق عطا فرما دیتے ہیں تو اخلاق سے انسان کا حساب ہوگا اور طول لگے گا کہ اللہ سے محبت اس کو کتنی اور اس کا اللہ کے یہاں مقام کتنا سعید بن العاص رضی اللہ تعالی صحابی اور رسول ہیں وہ فرماتے ہیں کہ بیٹا اپنے بیٹے کو انہیں فرمایا کہ بیٹے یہ بلند اخلاق یہ اخلاق کریمانہ اگر آسان اور سہل ہوتے تو یہ دنیا دار لوگ اس کو اپنا لیتے یہ بلند اخلاق آسان نہیں ہیں کہ بڑا مشکل کام ہے بڑی حمد کی بات ہے کیوں وجہ کیا ہے ایک صحابی اپنے بیٹے کو نصیت فرماتے ہوئے کیا فرما رہے ہیں کہ بلند اخلاق اگر آسان ہوتے تو دنیا دار اس کو اپنا لیتے یہ بہت مشکل ہے دنیا دار کیوں نہیں اپنا پاتے کہ وہ اپنی مرضی سے جینا چاہتے جو میری مرضی آئے میں وہ کروں it's my life میرا مرضی آئے میں جو چاہے کروں یہ میں کرنے والا اور اپنی مرضی پوری کرنے والا یہ شخص کبھی اچھے اخلاق کا حامل نہیں ہو سکتا اپنے اچھے اخلاق کے لیے انسان کے نفس اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے نفس کے اوپر وہ شاہ گزرتے ہیں اس لیے دنیا دار آدمی ہی کریں نہیں سکتا کہ خلاف طبع امور کے اوپر سبر کرنا پڑ جاتا ہے دنیا دار کیا کہتے ہیں کہ بھئی ہم کیوں ان کی بات مانے کہ ہم ان کا دیا کھاتے ہیں ہم ان کے کوئی ملازم ہے کوئی غلام ہے ہم کیوں کسی کی بات مانے ہم آزاد ہیں اپنے آزاد نفس کی وجہ سے وہ اچھے اخلاق اپنا ہی نہیں سکتے اچھے اخلاق اپنانے کے لیے اپنے نفس کو مارنا ہوتا ہے سر کو جھکانا ہوتا ہے بہت ساری جگہ پہ جذبات کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں پھر یہ اخلاق ملا کرتے ہیں ہم کسے اخلاق کہتے ہیں عام لینگویج میں اخلاق کسی کہا جاتا ہے بعض لوگ اپنے اچھے بااخلاق ہونے کی دلیل میں ایک جملہ بولتے ہیں کہتے ہیں جو ہمارے ساتھ اچھا ہم اس کے ساتھ اچھے جو ہم سے بورا ہم اس کے ساتھ بورے یہ بعض لوگ دلیل دیتے ہیں اپنے اچھے بااخلاق ہونے کی کہ جو ہمارے ساتھ اچھا ہم اس کے ساتھ اچھے اور جو ہمارے ساتھ بورا ہم اس کے ساتھ بورے یہ ان کی اخلاق کی ڈیفنیشن ہوگی لیکن ہم نے دیکھا اگر آپ کسی جانور کو اپنے گھر میں رکھیں اس کے ساتھ اچھا رہے وہ آپ کے ساتھ اچھا ہو جائے گا آپ اس کے ساتھ برا کریں وہ آپ کے ساتھ برا ہو جائے گا بخریت کے موقع پہ دیکھ لیں اور موقعوں پہ دیکھ لیں اور نبی علیہ السلام نے اخلاق سکھائی نہیں فرمایا کہ اخلاق ہیں کیا سلمان قطاک جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو وعفو عم من ظلمک جو تم پر ظلم کرے تم اسے عطا کرو وحسن علیہ من ثوائلیک جو تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو یہ اخلاق ہیں انہی کے اوپر بتایا دین اور دنیا کی بلندیاں ہیں انہی کے اوپر جنت کے اعلی دراجات بھی ہیں انہی کے اوپر نبی علیہ السلام کا قیامت کے دل قرب بھی ہے محبت بھی ہے اور اللہ کا قرب بھی ہے اور اللہ کی محبوبیت بھی اس کے اندر بڑھ جائے آج ہمارے اندر کل جامعے شرف پرس و رات کو جامعے شرفیہ میں دعوت تھی لہور کے مختلف علماء الحمدللہ آئے بے تھے تو وہاں کھانا کھاتے سے ایک صاحب نے پوچھ لیا کہ جی اتنے بیانات اور اتنی محنتیں اور اتنی کتابیں اور اتنا سارا کچھ ہو رہا ہے آخر یہ سب کچھ کے باوجود تبزیلی کیوں نہیں آ رہی ہے ہمارے اندر اخلاق اچھے کیوں نہیں آ رہے علم کیوں نہیں آ رہا ہم گناہوں کو چھوڑ کیوں نہیں پا رہے یہ سوال پوچھا وہاں کوئی مختلف علماء بیٹھے تھے جامعے شرفیہ کے مفتین زکریہ صاحب بھی بیٹھے تھے استاد بھی ہیں بڑے بھی ہیں وہاں تو میں خاموش ہو گیا ان کو ایک جملہ بول کے بعد بات میں نے کہا یہ بڑے بیٹھے ہیں یہاں نہیں میں جواب دے سکتا پھر مختلف جگہ سوال ہوتے رہتے ہیں تو ایک سوال ہے یہ آخر اتنی محنت کے باوجود اور ہمیں پتہ بھی ہے نماز پڑھنا ضروری ہے جھوٹ بولنا گناہ ہے نامیرم سے ملنا تو دور کی بات اسے بات کرنا بھی گناہ ہے پھر عمل کیوں نہیں ہو رہا تو اس کی بہت ساری وجوہات ہوں گی لیکن تین وجوہات میرے ذہن میں بھی ہیں ایک وجہ تو اس میں یہ ہے کہ ہم عمل والوں سے دور ہیں اللہ والوں کی صحبت سے ہم دور ہیں پورے مہینے کے شیڈیول میں ہمارے لئے نیک صحبت کا کوئی پلین نہیں ہے اپنی اولاد کو چھوٹے بھائیوں کو بچوں کو نیک صحبت میں لے جانے کا کوئی پلین نہیں ہے ہر چیز پورے شیڈیول میں ہوتی ہے نہیں ہوتی تو نیک صحبت کا کوئی ہمارے انتظام اور احتمام ہے نہیں خود بھی نہیں آتے جب ہم عمل والوں کے ساتھ بیٹھیں گے عمل والوں کے ساتھ جڑتے رہیں گے یہ باتیں دلوں میں آتی رہیں گی اور ان کی صحبت کے اثرات ہمارے اندر اتریں گے عمل کرنا آسان ہو جائے گا صرف واتس ایپ کے اوپر میسیج آ گیا سن لیا اور فیس بک پہ آ گیا فورورٹ کر دیا بغیر دیکھیں اس سے دین اندر نہیں اترے گا عمل والوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا ایک بات تو یہ ہے دوسری بات کیا ہے ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں اپنے آپ کو نہیں دیکھتے ہیں اپنی کمی کو تاہیوں کو اور اپنے عمال کو ہم لوگ نہیں دیکھتے ہیں دوسروں کے عمال اور کمی کو تاہیوں کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ہماری آنکھیں ہر وقت دوسرے کے سینے کے اوپر ہیں اپنے سینے پہ نہیں ہیں وہ کیا کر رہا ہے اس کی شادی میں کیا ہوا اس کی فودگی میں کیا ہوا اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے اس نے کیا کیا ہر وقت دوسروں کی فکر اپنی فکر سے ہم بے فکر ہیں جہاں بیٹھیں گے پتے دن پتے ہوتھے کیوں ایسی آج یہ ہوا آج وہ ہوا دوسروں کی باتیں اپنا ذکر ہی نہیں ہیں ارے قیامت کے دن میری قبر میں مجھ سے میرا سوال ہوگا دوسرے کے بارے میں سوال ہی نہیں ہوگا جو سارا دن ہماری ٹوپک ہم اپنی تین دن کی گفتگو ریکارڈ کریں اپنے بارے میں ہم کتنی باتیں کرتے ہیں اور کتنا فکر مند ہیں اور لوگوں کے بارے میں کتنا فکر مند ہیں جب ہم اپنی اصلاح کی فکر میں آئیں گے لوگوں کو بھول جائیں گے چھوڑ دیں گے پھر معاملہ ٹھیک ہوگا پھر عمل زندگی میں آئے گا ورنہ نہیں آتا جب تک ہم یہ بھی دیکھیں جب میں سامنے والے کے سینے کو دیکھ رہا ہوں اب میں آپ کے سینے کو دیکھ رہا ہوں مجھ اپنا سینہ تو نظر نہیں آرہا اور جب میں اپنے سینے کو دیکھوں گا تو آپ کا نظر نہیں آئے تو جب تک ہم دوسروں کے عامال کو دیکھتے رہیں گے اپنی فکر نہیں ہوگی عمل نہیں آئے گا زندگی میں تو دو باتیں ہوگی پہلی کونسی یاد ہے بتائیں نیک صحبہ عمل والوں سے محروم ہے عمل والوں کے پاس نہیں بیٹھتے ہماری زندگی میں عمل کیوں نہیں عمل والوں کے ساتھ ہم وقت نہیں گزارتے دوسرا دوسروں کو دیکھنے اپنے آپ کو نہیں دیکھتے اور تیسری بات بہت خطرناک ہے ہمارا رزق جو ہم اندر لے کے جا رہے ہیں وہ گر بڑ ہے اس کی تفصیلات تو بہت لمبی ہیں مختصر اشارے ابھی کرتا ہوں جو ہمارے اندر جا رہا ہے اس میں بہت خرابی آ چکی ہے اگر واضح حرام نہیں بھی جا رہا تو مستوے تو تقریبا سب کے ہی جا رہا الا ماشاءاللہ اور رزق حلال اور رزق حرام ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم کاروبار کر رہے ہیں ہمیں حلال حرام کا کچھ نہیں پتا کچھ دن پہلے ادھر آس اکیڈمی رائیوینڈ روڈ کے اوپر انہوں نے ایک سیمینار کیا جس میں پروپرٹی ڈیلرز کو بلائے ہوا تھا پروپرٹی کے بارے میں سوال جواب اور ایک سیشن تھا تو وہاں ایک ڈیلر کھڑا ہوا اس نے ایک سوال کیا اس نے کہا میں اور وہ رضا مند ہے میں اور بندہ رضا مند ہے تو بس خات ختم ہو گئی اب کوئی شریعت یا کوئی چیز ہی نہیں کہ جی مہر اور راضی ہوں وہ دکانداروں کا آپس میں یہ کاروباری لوگوں کا کہ بھئی دینے والا لینے والا دونوں راضی ہیں تو بات ختم ہو گئی بھائی دونوں راضی ہیں وہ الگ بات ہے شریعت کیا کہہ رہی ہے ہمیں اپنے معاملات میں کمائی میں حلال حرام کی پروانی پھر وراثت کا مال ہم صحیح طریقے سے تقسیم نہیں کرتے جہاں شراکت کا کاروبار ہوتا ہے وہاں ڈنڈی مارنے کی کوشش ہوتی ہے جو ملازم ہوتا ہے وہ اپنی ملازمت کا حق ادا نہیں کرتا اخبار پڑھ رہا ہے وہاں فیس بک پہ بیٹھا ہوا ہے اور حاضریاں لگوارا آیا نہیں لیٹ آیا ہے تب بھی کچھ بھی ہے وہاں وہ گڑھ بڑھ کر رہا ہے تو وہ پورشن جو ہے نا آٹھ گھنٹے کی جوب ہے دو گھنٹے ہم نے ادھر ادھر ضائع کر دیئے جس کے ہمیں اجازت نہیں تھی وہ دو گھنٹے کی کامائی تو ہمارے لئے میری اولاد کے لئے حرام ہیں اور ملاوٹ اور باقی معاملات کتنے بے حساب ہیں تو ہماری کمائی جو ہم اندر لے کے جا رہے ہیں اس کے اندر بہت بڑا مسئلہ ہے اچھا کسی کی صاف کمائی بھی اگر ہے نا اب جی وہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کی چیزیں لے کے کھا رہے ہیں ارے بھائی ہمیں ہمارے پاکستانی بھائیوں نے تو کتے اور مردار کھلا دیئے غیروں کے اوپر کیسے توجہ ہم تصدیق یقین رکھ سکتے ہیں کہ وہ ٹھیک کھیلائیں گے ان کا تو مشن ہے کہ ان کے اندر حرام اتار دو پھر یہ بے حیائی سے بچ نہیں سکتے یہ پکی بات ہے جب اندر حرام جائے گا تو حرام کام ہوں گے کیونکہ آج غذا حرام ہے یا اس کے اندر مشتبے ہے آگے معاملات خراب ہو رہے ہیں اس پہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے بہت زیادہ تو جو کرنے کی ضرورت ہے جو ہمارے اندر جا رہا ہے وہ کیا ہے اور رشوت اور باقی ساری چیزیں کوئی حساب ہی نہیں تو تین باتیں میرے حساب سے بنتی ہیں باقی اور بہت ساری باتیں ہوں گی یہ تین کوئی آخری بات نہیں ہے اور اس میں بھی مزید اصلاح ہو سکتی ہے کہ ہم ایک تو عمل والوں سے دور ہیں نیک صحبت سے دور ہیں دوسرا دوسروں کے اوپر نظر ہے اپنے اوپر نظر نہیں رہی اور تیسری بات رسک کے اندر جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں گڑ بڑ ہے جس کی وجہ سے پرابلمز آتی چلی جا رہی ہیں ہم عمل سے بھی دور ہیں اخلاق سے بھی دور ہیں جتنے مرضی بیان سن لو جتنے مرضی کچھ بھی کر لو کچھ فائدہ نہیں ہو پاتا کہ اندر وہ تاثیر ختم ہو چکی ہے خیر کو قبول کرنے والی خیر کو جذب کرنے والی اندر وہ مٹی میں قوت نہیں رہی اور سب سے بہترین فارمولا کیا ہے کہ ہم محول کو اپنائیں نیک لوگوں کو اپنائیں پھر معاملہ ٹھیک ہو جائے کاروباری آدمی ہے سیلزمین ہے وہ سیلزمین کام اس کو سیلزمین ہی نہیں مانا جاتا ہے جھوٹ بولنا نہ تو مبالغہ رائیہ ہے کچھ اس کو بتا کے ایسے تسلیہ دے رہے کہ وہ کہتا ہے جیسے اچھی چیز کوئی نہیں بعد میں گھر جا کے وہ روتا ہے تو ہمارے رسک کے اندر بہت معاملہ ہے اس کو بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی فکر کریں گے اللہ تعالیٰ کھول دیں گے اللہ تعالیٰ رحمت کرنے والے ہیں اللہ پاتھ بہت کریم اور رحمت کرنے والے ہیں اللہ اکبر کبیرہ یہ باتیں تو ہو گئیں اچھے اخلاق کے بارے میں تھوٹی سی باتیں برے اخلاق کے بارے میں بھی ہو جائیں تاکہ دونوں انگل سے بات مکمل ہو جائے اچھے اخلاق پسندیدہ ہیں جنت میں لے جانے والے ہیں اور برے اخلاق ایمان کو خراب کر دینے والے ہیں فرمایا کہ بدخلقی ایمان کو اس طرح سے خراب کر دیتی ہے جس طرح ایلوہ شہد اور کھانے کی چیزوں کو خراب کر دیتا ہے فرمایا یہ اخلاق اللہ تعالیٰ کی انعامات میں سے ہیں اللہ جس سے محبت فرماتے ہیں اچھے اخلاق عطا فرما دیتے ہیں اور جس کے ساتھ برائی کا معاملہ ہوتا ہے اسے بدخلقی عطا فرما دیتے ہیں فرمایا انسان کی بدبختی کیا ہے اس کے برے اخلاق انسان کی بدبختی کیا ہے اس کے برے اخلاق کہ یہ شخص دین اور دنیا کی بھلائیوں سے محروم رہتا ہے فرمایا قیامت کے دن جس سے سب سے زیادہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جس سے سب سے زیادہ میں ناراض ہوں گا غصہ ہوگا میرا اس پہ اور وہ مجھ سے بہت دور ہوگا وہ کون ہوگا برے اخلاق والا اچھے اخلاق والا بتایا میرے قریب ہوگا میرا محبوب ہوگا اور برے اخلاق والا مجھ سے دور ہوگا اور میری بھی اس سے ناراضگی کا معاملہ ہوگا اور فرمایا کہ دو عادات ایسی ہیں جو کسی مومن کے اندر آ ہی نہیں سکتی ایک کنجوسی اور ایک برے اخلاق اگر ہمارے اخلاق اچھے نہیں بھی تو ہمیں اپنے ایمان کی بھی فکر کرنی پڑ جائے گی کہ مومن کے اندر تو بدخلقی ہو ہی نہیں سکتی یہ فہش کلامی کرنے والا نہیں ہوتا یہ گالیاں دینے والا نہیں ہوتا یہ بہودہ کلام کرنے والا نہیں ہوتا مومن کے اندر عشقی سے جمع نہیں ہوتی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بدخلقی منحوس چیز ہے اور اچھے اخلاق باعی سے برکت ہیں اور صدقہ بری موت کو دفع کرتا ہے دور کرتا ہے ہاتھ جو ہمارے زندگیوں میں برکتیں اٹھ گئیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اچھے اخلاق سے ہم محروم ہیں اور برے اخلاق ہمیں عادت بن گئی لوگوں کی وہ بدعائیں بھی لیتا ہے اور لوگوں کے ساتھ برا سلوک بھی کرتا ہے ایک اور حدیث کے اندر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے برکتی کی وجہ کیا ہے جس کو ہم نحوست سے تعبیر کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کس وجہ سے یہ آتی ہے فرمایا کہ بے برکتی یا نحوست کی وجہ برے اخلاق ہیں فرمایا حدیث کے اندر آتا ہے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ہر گناہ کے لیے توبہ ہے لیکن بد اخلاق کے لیے توبہ نہیں کیا مطلب اصول تو یہ ہے کہ گناہ کوئی بھی ہو موت سے پہلے پہلے ہر گناہ کی توبہ موجود ہے یہ بات صحیح اور پکی ہے یہاں ہی کیا سمجھایا جا رہا ہے ایک آدمی نے نماز نہیں پڑی اللہ سے معافی مانگے گا اس کا اللہ کا معاملہ ختم ہو گیا ایک آدمی بد اخلاق ہے اس سے بھی گالی دی اس سے بھی گالی دی کہیں تین گھنٹے کا ساتھ زندگی میں کسی کے ساتھ گزرا اس سے بھی برا کر لیا اب اگر اس کے دل میں توبہ کا خیال آ بھی جائے گا تو کس کس سے کہاں کہاں کیسے کیسے جا کے تر معافیاں مانگے گا جو معاملہ اللہ کے ساتھ ہے اس نے رات کی تنہائی میں اٹھا دو آسو بہائے اللہ سے مانگا معافی مانگی اللہ نے معاف کر دیا لیکن جہاں حقوق العباد کی بات آگئی اس نے تو اتنے لوگوں کو تنگ کیا ہوا تھا زندگی میں اب یہ کیسے ان سے توبہ کرے معافی مانگے کہاں جائے ہو سکتا ہے کچھ دنیا سے چلے گئے ہو اور اگر موجود بھی ہو زندہ بھی ہو تو لوگوں سے جا کے معافی مانگنا کو آسان کام ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا تو نہایت آسان ہے لوگوں کے سامنے معافی مانگنا بڑا مشکل کچھ دن پہلے خاتون بیعت ہوئی اللہ اکبر اللہ نے بڑی مہربانی فرمائی زندگی میں بہت سارے معاملات کچھ حیاء کے اور کچھ اور بہت ساری گر بڑھتی بہت ساری اللہ نے مہربانی فرما دی کہیں سے خیال آیا تو بیعت ہو گئی بیعت ہونے کے بعد کچھ دن کے بعد مجھے کہنے لگی حضرت میں نے کسی کا موبائل اٹھایا وہ تھا کبھی کچھ کسی کا کچھ کسی کو کسی طریقے سے تکلیف دیوی تھی کیا کروں تو ان کو جا کے کہوں کہ میں نے آپ کا یہ موبائل لیا تھا یہ اتنے کھا تھا میں نے بیچا تھا اتنے پیسے واپس لے لیں میں نے کہا اس طرح سے تو آپ مت کریں تو آپ ان کو کسی طریقے سے حدیعے کے طور پر پیسے واپس کر دیں کہ یہ انام ہے عید کے موقع پر کسی موقع پر ایک مناسب طریقے سے واپس کر دیں پھر کچھ دن بات فون آیا کہ جی اگر میں جس کے جتنے پیسے ہیں اس کے اتنے اتنے پیسے اس کے موبائل میں لوٹ کروا دوں یہی لوٹ پیسے وغیرہ ڈلوا دوں میں نے کہا بسم اللہ بہت اچھا طریقہ ہے تو اس نے کئی مہینے لگائے پہلے تو سوچ کے پوری فہرس بنائی کہ کہاں کہاں کس کس کا حق میں نے دینا ہے پوری ڈیٹیل بنائی اس کے بعد سو روپے پانچ سو روپے دو سو روپے جہاں کہ جی مجھے اپنے جذبات کو اپنی ضروریات کو قربان کرنا پڑا کچھ نے کھلے پیسے نہیں ہے میرے پاس کہ میں سب کے پیسے واپس کر دوں کسی کے ڈھائی ازار ہیں تو ہوں جو ڈھائی ازار واپس کرنے کے لیے اپنی ضروریات کو قربان کرنا پڑا ہے تو وہ میں ان کے نمبر پہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے نا پیسے ڈلبا رہی ہوں خیر یہ چھے آٹھ مینے سات مینے کیس چلتا رہا چلتا رہا بار بار پوچھتی رہی اور بہت ساری چیزیں اس طرح کی تھیں تو اس نے سب کو کسی نہ کسی طریقے سے کہیں بیلنس ڈلبا دیا کہیں پھل بچوا دیا کہیں نام دے دیا بچوں کو کہیں کچھ کر دیا اس نے دیکھتے ہوئے حالات کو جو بہتر سے بہتر تھا وہ سارا کچھ کر دیا کل کہنا گیا الحمدللہ اب کوئی باقی نہیں رہا ایسے بھی لوگ تھے جو شہر سے دور تھے جو دوسرے ملکوں میں بھی تھے اس نے پورا تلاش کر کے کسی نہ کسی طریقے سے سب کو پیسے ادا کروائے تو کل مجھے فون آیا کہ حضرت جتنے میرے علمیں تھے جہاں جہاں میرے دماغ گیا اور میں نے اللہ کو حاضر ناظر جان کے سوچا تھا سب کے حق میں نے ادا کر دیئے اور سب کی جو میں نے چیزیں لی تھی پیسے واپس کر دیئے کیا اللہ مجھ سے راضی ہیں کیا اللہ مجھ سے میرے پر رحمت کی نظر ڈال دیں گے اس کو تو نہیں میں نے کچھ کہا اس کو تو یہ ہی کہا کہ ہاں واقعی معاملہ ایسا ہے لیکن دل کے اندر خیال آیا یا اللہ جس طرح آپ نے اس کو توبہ کی توفیق دی اللہ مجھے بھی اور ہم سب کو اس طرح کی توبہ کی توفیق عطا فرم آج کے زمانے میں بھی ایسے لوگ الحمدلللہ موجود ہیں جب خیال آتا ہے تو پھر توجہ ہو جاتی ہے کہ بھئی کس کس کو ہم نے دکھائے ہوئے تھے کسی طرح جن لوگوں کو برا بلک آتا اب اس کو بھی خوبصورت انداز سے بھئی آپ نے کسی کو برا کہہ دیا اب اس کو جا کے کہیں جی میں نے تجھے برا کہا یا غیبت کیا تو پھر لڑائی ہو جائے گی اس کا طریقہ کیا ہے اس کا طریقہ یہ کہ بھئی آپ ملاقات کریں ملیں مسافہ ہو جب جدائی ہونے لگے یہ درمیان ملاقات میں کہ بھئی میں کمزور ہوں کوئی الفاظ کوئی بات نکل جاتی ہے کوئی غیبت ہو جاتی ہے انسان ہوں کوئی کمی کوتائی آپ کے حق میں ہے حجت ہو گئی ہو ہوئی ہوگی بس آپ وہ مجھے اللہ کے لئے معاف کر دیں میں بھی آپ کو معاف کرتا ہوں اس طرح باتوں میں کہتے ہیں نہ کہا سنا معاف اس طریقے سے دنیا میں صفائی ہو جائے گی ہمارے جنازوں میں ایک اعلان کیا جاتا ہے کہ بھئی مہیت موجود ہے یہ بیٹے یہ وارث موجود ہیں کوئی مالی حق ہے تو ان سے لے لیں والاد کہہ رہی ہے کہ وہ معاملہ ہے تو ہم سے آگے پوچھ لیں کر لیں لیکن اگر انہوں نے کسی کا دل دکھایا ہو کسی کو برا بلا کہا تو اللہ کے لئے معاف کر دیں پوائنٹ یہ ہے جس کے دل دکھایا ہو ان کے جنازہ پڑھنے آیا ہوگا ہو سکتا ہے وہ اس وجہ سے جنازے میں بھی نہ آئیسے تو نہ مجھے دل دکھایا ہو ایک اور پوائنٹ بھی ہے بعد میں ہمارے لئے کوئی اعلان کریں اس کی وہ حیثیت نہیں ہو سکتی جو ہم اپنی زندگی میں ایک کام خود کر لیں آخر ہمارے لئے اعلان لگا نا کہ جی حضرت صاحب یہ مہیت پڑھی ہوئی ہے کسی کو دل دکھایا تو معاف کر دیں ان کو تو بھئی خود ہی کیوں نہ معافی مانگ لیں تو بھئی میں بھی معافی مانگ لیتا ہوں بھئی کسی کا دل دکھایا ہو اللہ کے لئے بھئی معاف کر دیں یہ دل سے کہہ رہو کہتے رہنا چاہیے یہ صرف پندرہ شابان اور ستائیس رمضان ستائیس رجب کچھ نہیں ہے ستائیس رجب ایک مشہور تاریخ ہے میراج کے اعتبار سے لیکن ستائیس رجب کی کوئی عبادت نہ نبیل السلام کی زندگی میں رہی نہ صحابہ کی زندگی میں رہی نہ ستائیس رجب کا روضہ ہے جہاں تک بات ہے واقع میں راج کی انتہائی عظیم واقعہ ہے اس کے بارے میں بیان ہو چکا ہے الحمدللہ ستائیس رمضان ستائیس ہی شب آتی ہے اس وقت چل رہے ہوتے ہیں میسج اور پندرہ شابان پہلے پہلے ماف کر دو دل سے ہم مافی مانگ لیں یہ زیادہ آسان ہے ایک انگریز شاعر ہے اس نے ایک جملہ لکھا کہنے لگا why do we wait till a person die انگریزوں کے ہاں ایک اصول ہے تو ان کا ایک طریقہ ہے کوئی بندہ مر جاتا ہے نا اس کی قبر پہ منوں کے حساب سے پھول چڑا دیتے ہیں تو وہ لکھتا ہے why do we wait till a person die ہم پھول پیش کرنے کے لئے اس کا مرنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں زندگی میں پیش کر دینا اس کی قیمت کچھ اور ہوگی مرنے کے بعد کوئی ہمارے لئے اعلان کر رہا ہو جی ماف کر دینا ان کو تو بھئی ہمارے لئے کوئی اعلان کیوں کرے وہ اچھی بات ہے وہ ہونا چاہیے اس کو میں منفی نہیں کر رہا تو ہم خود ہی اگر شروع یہ عمل شروع کر دیں خابند اپنی بی بی سے کہہ دے جی مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی آپ ماف کر دیں اس میں کیا جاتا ہے عزت اللہ ربول عزت بڑھاتے ہیں دنیا میں معاملہ آسان ہے قیامت کے دن مشکل ہو جائے گی فرمایا کہ ہر گناہ کے لئے توبہ ہے مگر بد اخلاق کے لئے نہیں ہے بد اخلاق کے لئے کیوں نہیں ہے کیا مطلب اس کا مطلب یہ نہیں کہ توبہ نہیں ہے توبہ ہے لیکن اس کے لئے مرحلہ بڑا مشکل ہے وہ کس کس کو کہاں کہاں کیسے کیسے منائے گا اور جو دنیا سے چلے گا یہ کیا کرے گا اسی طرح کیا کہتے ہیں ہمیں عیسال سواب بھی جاری رکھنا چاہیے جس کے بارے میں ہم نے کوئی بری بات کر دی غیبت کر دی اس کے لئے دعائیں خیر بھی کرتے رہے کوئی عیسال سواب بھی کرتے رہے اللہ تعالی رحمت فرمائے اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تعالی کے نزدیک بد اخلاقی بد خلقی سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے کہ یہ شخص ایک گناہ سے نکلتا ہے تو دوسرے میں داخل ہوتا ہے اس سے نکلتا ہے تو تیسرے میں کیونکہ اخلاق اچھے نہیں ہے جہاں انٹریکشن ہوگا جہاں بات ہوگی وہاں خرابی پیدا ہوگی بھئی ایک سے لڑائی ہوئی اس سے چلو معافی مانگ اول تو معافی مانگتے نہیں ہے معافی مانگ بھی لیتا ہے معاملہ ٹھیک کر لے تو اگلی جگہ پھر لڑ پڑتا ہے اس سے اگلی جگہ پھر کام خراب ہو جاتا ہے تو ایک گناہ سے نکل کے دوسرے دروازے میں داخل ہو رہا ہوتا ہے اسی چکر میں لگے رہتا ہے اللہ اکبر فرمایا کہ بد خلقی کی وجہ سے آدمی جہنم کے نچلے طبقے پہ جاتا ہے عالی اخلاق کی وجہ سے اونچی جنت ملی جنت کے عالی مقام ملے بالا خانے ملے اور برے اخلاق کی وجہ سے نچلے درجے میں جاتا ہے اور قرآن کے اندر آتا ہے برے اخلاق جو نچلے درجے ہیں وہ تو منافقین کے لئے اللہ نے رکھیں تو کتنا یہ دور نکل جاتا ہے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے ایک حدیث سنیئے اسی کے اوپر بات کو مکمل کر لیتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام سے ایک دفعہ ذکر کیا گیا ایک عورت ہے سارا دن روزے رکھتی ہے سارا جو ہے وہ ساری رات عبادت کرتی رہتی ہے لیکن اپنی زبان اور اپنے اخلاق سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہیں فرمائے جہنمی ہیں ساری رات نماز تحجد کی اور سارا دن روزہ گرمی کے اندر بھی روزہ لیکن اپنی زبان سے اپنے ساتھ والوں کو قریبی لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہے فرمائے جہنمی ہیں اسی طرح ایک حدیث کے اندر یہ بھی مفہوم آتا ہے اسی سے ملتا جلتا کہ ایک عورت نے ایک بلی کو باندے رکھا اور وہ بلی جو ہے بھوکی پیاسی مر گئی فرمائے جہنم میں جائے گی تو بھائی بلی کی حیثیت جتنی ہی کیوں نہ ہو بیوی سے تو بہرحال کم ہوتی ہے اگر ہم نے گھر میں بیوی کو ٹف ٹائم دیا ہوا ہو اور تکلیف دی ہوئی ہو ہماری زبان سے ڈانٹ ڈپٹ سے اور ہماری باتوں سے اور ہمارے اخلاق سے وہ خوش نہ ہو دن رات اس کو گالیاں ایک دو منٹ اور لے لیتا ہوں ایک بات یاد آگئی پھر بات مکمل کرتا ہوں نبی علیہ السلام صحابہ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو صحابہ موجود ہیں ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو انسانوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے فرمایا عائشہ نہیں 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 مردوں کا پوچھ رہا ہوں فرمایا ان کا باپ ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ ہوا اب اس کو ذرا سمجھیں ہم یہ عائشہ کون ہے نبی علیہ السلام کی بیوی ہم اگر کہیں مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ہم سے پوچھے آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے کوئی ہے اسم مرد جو ہاتھ اٹھائے جو کہہ سکے میں اپنی بیوی سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں پھر پوچھا نہیں مردوں میں تو سسر کا نام کوئی لے سکتا ہے تو پہلا نام لیا بیوی کا اور دوسرا نام لیا سسر کا میرا خالق ہمارے معاشرے میں تو یہ چیز سوچی بھی نہیں جا سکتی کہ کوئی لوگوں کے مجمع میں بیٹھ کے بیوی کو کمرے میں کہہ دینا کہ مجھے تم سے محبت ہے وہ تو الک بات ہے لیکن سب کے سامنے کی کہہ دینا کہ ہاں مجھے بیوی سب سے زیادہ محبوب ہے اور پھر سسر سب سے زیادہ محبوب ہے یہ چیز بہت دور کی ہے تو نبی علیہ السلام نے اچھے اخلاق سکھا ہے ان واقعات میں بہت ساری حکمتیں نکل آتی ہیں تو برے اخلاق سے انسان جہانم کے نچلے درجے پہ پہنچ جاتا ہے اچھے اخلاق سے انسان اعلیٰ درجے پہ پہنچ جاتا ہے اور فرمایا کہ آسان حساب اور جنت میں اللہ کے فضل سے داقلا یہ بھی اچھے اخلاق سے ہوتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اخلاق کریمانہ عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وآخر دعوانا